اچھے اس میں ہم لینئر ریگریشن مادل فائنٹ کریں گے اور ملٹیکل ریگریشن مادل اور اس کے بعد لاغ لینئر تو اس سے پہلے ہمارے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے تو ڈیٹا ہمارے پاس یہ آویلیبل ہے اس میں ہم نے انٹروڈیوز کرنے ہے لاغ کے اس طرح لینا ہے تو لاغ کے ایڈیا اپنے ٹرانسفارم میں آ جانا ہے کمپیوٹ ویریبل اور یہاں پہ ہرتمیٹک اور اس کے نیچے پہ لینئر لاغ کے لیے ہوتا ہے لینئر پر ڈبل کلک کریں اچھا یہ پہلے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پرانا ڈیٹا تھا لینئر پر ڈبل کلک کریں تو آپ کے پاس یہ لینئر کا فنکشن آن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے جے ایس کا جاب سٹسفیکشن کا لاغ لینے ہے تو یہاں پہ جو ٹارگٹ ویریبل ہے اس کا نام منشن کر دیں یہاں پہ دے دیں لن جے ایس ٹھیک ہے اور اوکے کر دیں یہاں پہ کراس نو اور یہ دیکھیں آپ کے پاس جے ایس کا لاغ فنکشن آ گیا اسی طرح آپ نے اوروں کے لیے بھی نکال لینے ہیں یعنی سب کو آپ نے ٹرانس فارم کرنے ہیں تو جے ایس کے بعد اب باری آتی ہے ڈی جے کی جاب سٹسفیکشن یہاں پہ بھی نیم چینج کر دیں ڈی جے لاک ڈی جے اوکے کر دیں ٹھیک آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے گا اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں ڈی جے کے بعد ہمارا پی جے اور یہاں پہ بھی نیم چینج کر دیں لاک پی جے کر دیں اوکے کر دیں ڈی جے کو ڈیلیٹ کر دیں اور نیچے آئیں تو پی جے کے بعد آئی جے ٹھیک یہاں پہ بھی نیم چینج کر دیں آئی جے اوکے کر دیں ڈیٹا انٹر ایکزیکیوٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ رہتا ہے ہمارا آئی جے کے بعد اچھا دو یہ انٹر ایکٹیو جسٹس آئی جے ہو گیا انفارمیشنل جسٹس یہ رہتا ہے ٹھیک ہے آئی این جے اوکے کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس انڈ میں یہ تو پرانا ڈیٹا ہے پہلے والا یہاں پہ دیکھیں لاگ جس کا بھی ہو گیا اور جو فور فیسٹ ہے ان کا بھی ہم نے لاگ لے لیا اب آ جاتے ہیں اپنے کام کی طرف پہلا مارڈل ہم نے رن کرنے لینئر ریگریشن مارڈل تو اس میں آپ نے سیلیکٹ کرنے کوئی سے دو بھی رہی ہے بھل یعنی جاب سٹیسفیکشن پر تو یہ چاروں ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو اس میں سے ہم ایک کے ساتھ جب انالیسس کر رہے ہیں تو وہ ہمارا لینئر ہو جائے گا تو اس کے لئے ہم آ جاتے ہیں انالائز میں ریگریشن اور لینئر تو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں جاب سٹیسفیکشن کو چیک کرتے ہیں کس کے ساتھ فار ایزمپل ڈسٹیبیوٹر جسٹس آپ چاروں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک ون ٹو ون لے لیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا ریزلٹ آئی ہے تو یہاں پہ آپ نے کاپی کر لینا ہے مارڈل سمری ہنوہ اور کوفیشن یہ آپ نے کاپی کر لینا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سیٹنگ کر لینا ہے اپنے حساب سے اس طرح سیٹنگ کر لیں سب کی ٹھیک اچھا اس کے بعد یہ تو ہمارا لینئر ریگریشن مارڈل کے جو ریزلٹس ہیں وہ آگئے اب ملٹیپل ریگریشن مارڈل کے ریزلٹ کیسے آئیں گے اس کے لیے ہم نے پھر انالائز میں جانا ہے پہلے وہ پرانا ڈیٹر ڈیلیٹ کر دیں تاکہ ڈبل کاپی نہ ہو ٹھیک ہے انالائز میں آ جائیں اور یہاں پہ ریگریشن لینئر ٹھیک اس کو دوبارہ کر لیں ٹھیک ہے ادھر ہم نے آر ایڈی جاب سٹسفیکشن لیے ہوئے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا چیک کرنا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے ڈسٹیبیٹیو جسٹس وہ بھی لے لیں کیونکہ ملٹیپل ہے تو ہم نے چاروں کو لینا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹا وان بیٹا ٹو بیٹا ٹری اوکے کر دیں ریزلٹ آگے ہے ہمارے پاس اس کو بھی کاپی کر لیں موڈل سمری انوہا اور کوفیشن اس کو کاپی کر لیں اور ملٹیپل میں پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے باقی سیٹنگ اپنے حساب سے کر لیں اب آ جاتے ہیں لاغ لینئر لاغ لینئر میں ہم نے جب یہ ریکریشن لائن یہ رن کرنی ہے تو لاغ فنکشن پہ اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پرانا ڈیٹا تھا انالائز پہ ریگریشن پھر ہمارے پاس لینئر چلیں جی ان کو دوبارہ اپنے گھر بیج دیتے ہیں آ جائیں یہاں پہ اب جاب سٹسفیکشن جو ہمارے پاس لاغ فنکشن میں یہ سارے لاغ میں ہی لینے ہیں تو جاب سٹسفیکشن کو ہم نے چیک کرنے ہیں ان چاروں فیسٹ پہ تو کنٹرول کے ساتھ یہ چاروں سیلیٹ کر لیں اور اس باکس میں ان کر دیں ہوکے کر دیں تو یہ آپ کے پاس لاغ ریگریشن ریزلٹ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے یہ تینوں کاپی کر لیں ٹھیک اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں تو یہ اس کے ریزلٹ آ جائیں گے انٹرپیٹیشن اس کے بعد پھر ہم کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے مجھے 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 موسیقی